امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ ٹائر فورس کے لئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کیا کون کون سی چیز چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جانا پلے سٹور پر پلے سٹور پہ پلے سٹور پہ جانا ہے ٹھیک ہے پلے سٹور پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے سرچ میں جا کر ٹھیک ہے ٹائر فورس جیسے کہ میں نے سرچ کیا لیکن یہ ٹائر فورس آپ لکھیں گے تو کوئی ایک نہیں آگا ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے سیٹی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان سٹیزن پورٹل ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آلرڈی انسٹال کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ جیسے ہم ilan ایسا کام اوپن کریں گے اس طرح کا ہے میں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ میرا آہ 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 اس پہ آرڈی اکاؤنٹ بن بنا ہو ہو ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہو ہو گا تو آپ یہاں پر لوگن کرسکتے ہیں لیکن آپ کو کہہ کرنا ہے کہ آپ نئے یوزر ہیں تو آپ نے اس پہ ہونی تو آپ کو کہہ کرنا ہے کہ یہ نیچے لوگن کے اوپر دیکھ open ہے نا ہاں رجسٹر کا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے گی کرنے کے بعد آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے پاکستانی شہری ٹھیک ہے بیرونی ملک سپاہی ٹھیک ہے غیر ملکی سپاہی ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اگر آپ پاکستانی شہری ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے پہ کلک کرنا ہے اگر آپ بیرونی ملک ہیں تو آپ نے یہ سیکنڈ والے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور اگر آپ کو غیر ملکی ہیں تو آپ نے لاسٹ والے یلو کلر پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں پاکستان سے ہوں ٹھیک ہے تو میں پاکستانی شہری پہ کلک کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ نیچے ہے نا موبائل نمبر مانگ رہا ہے تو میرے جو آلڑی جو اس موبائل میں ہے اس میں آکانٹ بنا ہوا تو میں کیا کروں گا کہ یہاں پر اور اپنا دوسر نمبر آٹھ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنے دوسر نمبر آٹھ کیا تو اس کو کنٹینیو کریں گے ہم آپ کے ساتھ کسی بھی مواصلات کے لیے اس موبائل نمبر کو استعمال کریں گے مطلب کہ ہم سے کہے ہیں جو بھی ہم نمبر آٹھ کریں گے کوئی بھی مسئلہ ہوتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ اسی نمبر پر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آگے ہے کہ پورا نام لکھے ہیں آپ کا جو بھی پورا نام ہے ٹھیک ہے جس طرح میں سل ایسی آریف ٹھیک ہے میں یہاں پر اپنا یہ لکھ رہا ہوں آپ بھی میل ہے میل ہے وہ سلیک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے دوسر کو کوئی بھی سلیک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا ایک آکاؤنٹ آلرڈی بنا ہوگا ٹھیک ہے میں جسٹر ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے یہ ایسی ایڈ کر دی ٹھیک ہے تو آپ نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے یوزر نیم دینا ہے تو آپ جہاں پر یوزر نیم دیکھ کے جو الگ ہو مطلب کہ جو پہلے آپ کو آئیڈیا ہو کر کسی نے رکھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں one two three four five تک ھڈی کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے قررح کر رہا ہے کہ ای میل لگانا ہے کوئی بھی میل لگانا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے میل لگانا ہے جس طرح میں ا اپنا ایک میل سلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جس میں میراالڑی اکاونٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پر میں یہ سلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس پر میریارایڑی اکاونٹ بنا یا ہے پاس فرڈ میں کوئی بھی کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کوئی بھی کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے یہ نیچے دوبارہ سوری یہاں پر کوئی سادہ سا پاس فرڈ لکھتے ہیں جیسے کہ فیسل ایک دو تین چار ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر فیسل ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ دونوں کنفرم پاس فرڈ ہو گیا نیسٹ کریں گے وہ جیسے کہ گئی بھی پاس فرڈ اور یہاں پر ایک زیادہ لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پر ہم کنفرم کریں گے ٹھیک ہے ای میل آل ریڈی اگزیس ٹیکن ٹرائی آن آتر ون ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ اس پہ اس ای میل پہ آپ کا آکانڈ آل ریڈی بن چکا ہے تو اس لئے میں اس کو کینسل کر رہا ہوں تو سوری اس میل کو کینسل کر کے میں یہاں پر اپنا دوسرا امیل لالتا ہوں ایسی میں میرا دونوں کاؤنٹ ہیں سوری اس پہ لیش میں اس پہ لے میں ایک دوسرا کاؤنٹ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیو اپشن کرتا ہے میں اسے سیو کر لیتا ہوں یہاں پر جو مین آتا ہے یہاں پر ہے مین جتنی بھی آپ نے ڈیٹیل دینی ہے یہاں پر دینی ہے یہاں پر آپ نے اپنا آئیڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا صبح سلاک کرنا دسٹرک سلاک کرنا جو بھی ہے آپ کا ٹھیک ہے تحصیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں پر یہ نیچے جو ہے وہ ڈریس آپ نے لکھنا ہے جہاں پر آپ موجود ہوں جو آپ کا پرمنٹ رہائش ہے جہاں پر آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے آپ کے والدانی جو بھی ہے آپ کا جتنا بھی سسٹم جہاں پر آپ کے ساٹرکیٹ بنا ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ سلاک کرنا ہے اس کے بعد آپ جیسی فینش کریں گے تو آپ کو اس میں ایرر رہتا ہے لوگوں کو مطلقہ بہت ایرر رہتا ہے مجھے بھی وہ ایرر رہا تھا تو فیلال میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے جس کی ویسے میں مزید آپ کو آگے نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ اس میں جب تک آئی ڈی کارڈ ایڈ نہیں کریں گے تو یہ مزید آگے نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب فینش کریں گے تو آپ کو ایرر آئے گا ٹھیک ہے سرور ایرر کیونکہ سرور ایرر کیوں ہوتا ہے وہ تب آتا ہے جب ایک سرور پر یوزر جتنے انہوں نے لیمٹ رکھی ہو کتنے یوزر اسے یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جب یوزر ہو جاتے ہیں اسے تو اس لئے پھر سرور ریسپونس نہیں دے رہا ہوتا ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کریں بار بار اس کو کلک کرتے رہیں بار بار جس طرح یہ فینش پہ بار بار کلک کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو وہ ایرر آتے رہے گا لیکن آپ جب بار بار کرتے رہیں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا کیونکہ میں ایسی طرح ٹائے کرتا رہا تھا کیونکہ سرور جب بیزی ہوتا ہے جب جیسے یہ ایک یوزر کم ہوتا ہے تو وہ آپ کا جو نا ریکیسٹ ہے وہ ایکسپٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا اکانٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایکٹیو ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگن کریں گے نا تو ٹھیک ہے لوگن کرنے کے بعد آپ کو آل ریڈی ان سکرین پر ٹھیک ہے جیسی آپ لوگن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایسی سکرین آئے گی ٹھیک ہے لوگن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے یہ اوپر جو نا یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مکمل ڈیٹیل جو بھی ہے نا یہاں پر آ رہی ہو ر آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے پروفائل میں جانا پروفائل میں جانے کے بعد آپ کو یہ مکمل آپ کی ڈیٹیل شو ہو رہی ہوگی تو یہ میں ڈیٹیل شو ہو رہی ہو گی جیسے کہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں یوزر نیم، سینس نمبر، سیسویشن، موبائل نمبر، دیٹ آبار، پروفیشنل، کولیفکیشن، ریجیس، اسلام مطلب پر جو بھی آپ کے اپڈیٹ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا اس کو اپڈیٹ کر دینا اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کے خانے ایک طور پر اپلائی جو وہ مین چیز ہے نایگر فورس تو وہ آپ کے سامنے ایک نوٹیفکیشن آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ ایک میسیج، وہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کو وہ ٹائجر فورس پر اپلائی کرنے کا ایک آئے گا اس میں بھی آپ کو یہی سرور ایرر کا پروبلم آ سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ویٹ کریں ٹھیک ہے بار بار اس کو کلک کرتے رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کلک کریں گے بار بار تو وہ آپ کا ہو جائے گا آپ کو اسے دیا چیزm میں آپ کو کمپلین کر رہا ہے تو ہم نے اسی دور اورگو کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کمپلین کروں گا میں کھرنا کرتا لہے اسی دخشوں کے دش lamb Wak嫌 اکر后 اچھیک ہے دیکھ سکتے ہیں میں اک کرمئے آپ دیکھ سکتے ہیں امرا اہم کی تو آپ نے کمپلین کرنی ہے آپ کےえば میں کون سی چیز ہے کہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے اپنا اگریکلچرہ بینکنگ ہے ٹھیک ہے کمیونکیشنگ ہے کرپشن ہے ٹھیک ہے ریولپمنٹ ہے اور اسکلارہ ایڈکیشن ہے نورجی پاور ہے ریولپمنٹ ہے ایف بی آر احیل تھا جتنے بھی ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کی خلاف آپ کمپلین کرتا ہے لیکن آپ کمپلین کرتا ہے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے ساکتا ہے کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے جب آپ کمپلین کریں گے آپ کو وہ کہیں گے کہ آپ کوئی ایسے ہمیں پروائیڈ کریں میں اس کو خلال کیانسے گئی کرنا اینے خلال کوئی کمپلین کی نہیں ہے میں نے کرنے کے کوشش کی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ تھی آپ کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ جانتے بھی اس میں میں آپ کو جاتے جاتے پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ یہ جو سرور ایرر آ رہنا ہے تو اس سے گھبرانہ ہی ہے کیونکہ آپ جب بار بار ٹرائی کر رہے گا تو وہ سرور آپ کا ایک سیکس ہو جائے گا یہ نیچے سرور ایرر آ جاتا ہے بار بار کیونکہ بہت سے لوگ نیا آئیت جیسی کہ یہ 31 مارچ پر لانچ ہوئے لیکن آج پی آئیت تیسرہ دن ہے لیکن پھر بھی لوگ بہت زیادہ اس پر اپلائی کر رہے ہیں تو اس لئے ایرر سرور اس کا بہت ڈاؤن جا رہا ہے تو آپ بار بار ٹرائی کرتے رہیں گے اس کو کلک کرتے رہیں گے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکی اللہ پیز تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبکرائی کرنا نہ بھولیے گا